اسلام آباد بند کرنے کی کئی تیاریاں پولیس نے ہزار سے سائد کنٹینرز اکٹھے کر لیے موڈل ٹاؤن کا قاتل ڈرانہ سناؤنلا اور شہباز شریف ایک دفعے پھر تیار ساٹھ ہزار آنسو گیس کے شل پچاس ہزار ربر کی گولیاں اور پچیس ہزار اضافی پولیس کیا حالات پچیس میں کی ظلم و بربریت سے بھی پتر ہونے والے ہیں عمران خان کی تہل کا خیز اوڈیو لیگ میں خود ایمینیز کو خرید رہا ہوں عمران خان زرداری اور نواز شریف پر بندے خریدنے کا الزام لگانے والے عمران خان کیا واقعی خود بھی اس کام میں ملوث ہیں جانئے خبروالہ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے دنوں میں ہونے والے لانگ مارچ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے مارچ کو روکنے کے لیے کس قسم کی حد کنڈو کے استعمال کی تیاری ہو رہی ہے دوسری اور تحلقہ کے اس خبر جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان کی خطرناک آوڈیو لیگ پچیس میں کو ہم نے دیکھا جب عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کرتے نکلے تو کیسے رانہ سناؤلہ نے پرعمل لوگوں پر نہتی عورتوں کے ساتھ کیسے ظلم کیا یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا پوری دنیا نے دیکھا کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا ستر سالہ خاتون یاسمین راشد کی گاڑی کو کس طرح پولیس والوں نے گھیرا اور ڈنڈے برسائے عمران خان کی حکومت کے دوران نہ صرف مہنگائی مارچ کیا نون لیگ نے بلکہ فضل رحمان کا آزادی مارچ اور بلاول کی ملک کی ریلی بھی ہوئی اور عمران خان نے ان سب کو پرامن اجازت بھی دی مگر نون لیگ کی یہ تاریخ رہی ہے قتل و غارت طاقت کے نشے میں یہ اندھے ہو جاتے ہیں چاہے آپ دوہزار چودہ میں دیکھ لیں جو انہوں نے موڈل ٹاؤن میں کیا اس وقت کے وزیر قانون رانا سناولہ جو کہ قاتل ہے کہ حکم پر پنجاب پولیس نے چودہ لوگوں کو گولیوں سے چلنی کر دیا جبیں پرگنن خواتین اور بچے بھی شامل تھے اور یہ سب اس وقت کے وزیر آزم مفرور نا اہل نواز شریف اور وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف جو اس وقت کا وزیر آلہ تھا ان کے حکم پر ہوا اور قانون نے ان قاتلوں کو کھلی چھٹی دی نہ صرف یہ بلکہ ایسے جرائم پیشار کر اب لوگوں کو پاکستانیوں کے سر پر حکمران بنا کر مسلط کر دیا گیا ہے آج وہی قاتل رانا سناولہ ایک تفہ پھر تیار ہے معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے کے لیے ایک پر امن اعتجاد جس کا آئین پاکستان حق دیتا ہے وہ چھینہ جا رہا ہے اسلام آباد کو سیل کرنے کی تیاری مکمل ہے پولیس نے گیارہ سو سے زیادہ کنٹینر اکٹھے کر لیے ہیں اطلاعات کے مطابق معصوم شہریوں پر فائر کرنے کے لیے ساٹھ ہزار آنسو گیس کے شیل اور پچاس ہزار ربر کی گولیاں اور پچیس ہزار اضافی پولیس حلکار بھی تائینات کیا جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار سے پیار ہے طاقت کا نشہ ہے بظاہر تو مریم نواز عوام کی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مریم بلوچستان گئی لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور دہشتگردی کا شکار ہونے والے لوگوں سے ملی آنسو بھی بہا لیے سیلاب زدگان کے ساتھ کامیاب فوٹو شوٹ بھی کیا انجلینا جولی بننے کی ناکام کوشش بھی کی لیکن اسی مریم کے جب آوڈیو لیک ہوئی تو کہتی ہے کہ صحت کارٹ بند کرو ہم فنڈز کی کمی کا بہانہ کر دیں گے یعنی صرف عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے ان کو اس غریب کا کوئی دکھ نہیں جو صحت کارٹ پر مفت علاج کراتا ہے کتو بے شرموں کی طرح ہمیشہ مشکل وقت میں کبھی سعودی ایرے پیا اور کبھی علاج کے بہانے لنڈن بھاگ جاتے ہیں اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف عمران خان کی ایک خطرناک آوڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ایمین ایس کو خرید رہا ہوں یعنی وہ عمران خان جو زرداری پر پی ٹی آئے کے بندے کروڑوں میں خریدنے کا الزام لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ اس ٹاکو کو جیل میں ڈالو اسی کام میں وہ خود بھی ملافظ ہیں عمران خان آوڈیو میں مزید کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط آپ فکر نہ کریں گیم ابھی ختم نہیں ہوئی یکن یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آوڈیو جالی ہے یعنی ڈیپ فیک کا استعمال کر کے بنائے گئی ہے جیسے پہلے والی آوڈیو میں عمران خان کے الفاظ کو ایڈٹ کر کے اسے سازش بنا دیا گیا حال ہی میں میاوالی میں ہونے والے ایک چلسے میں عمران خان نے نواز شریف کی ایک فیک ویڈیو چلائے اور کہا کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہیں تو سب کی بنا دیتے ہیں تاہم عمران خان کی لیک آوڈیو کو جیو ٹی وی کے سینئر صحافی شہزاد اقبال نے بھی فیک کہا یعنی پاکستان کا وہ نیوز چینل جس کو نون لیگ نے خرید رکھا ہے اس کا صحافی بھی سچ بولنے پر مجبور ہے تو پھر یقینا یہ آوڈیو مریم کی پروڈکشن ہوگی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں